سر براب پاک فضائیہ کی ایف سکسٹین بلوک ففٹی ٹو جن کے ہمراہ دو جی ٹین سی تیارے تیزی کے ساتھ سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن صدر پاکستان کو سبز ہلالی پرچم کے سامنے یہ ایک خوبصورت انداز میں سلامی پیش کریں گے معزز خواتینوں حضرات یہ سلامی کا خوبصورت انداز خوجی ٹی وی کے معزز دوستو 23 مارچ یعنی آج کے دن تاریخ ساز دن پر پاکستانی شاہینوں نے ایک بار پھر سے دشمن کے چھکے چھڑا دیے جے ٹین سی نامی جدید ترین جنگی تیاروں کی گھن گرش نے بھارتی فوج کے دل دہلا کر رکھ دیے جے ٹین سی کی کون سی اہم اور نئی خصوصیات منظر عام پر آئی ہیں جن کو دیکھ کر بھارتی فوج پر لرزہ تاری ہے اور بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ جے ٹین سی بھارتی فوج کے لیے انتہائی محلق ثابت ہوں گے آج ہم اسی پر تفصیلی بات چیت کریں گے لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو بھارت اور پاکستان میں دفاعی سعودوں کی تکمیل کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت نے رافیل تیاروں کی خریداری کا معایدہ دس سال قبل کیا تھا کیونکہ بھارتی فضائیہ کے اکثر لڑاکہ تیارے یا تو گر کر تباہ ہو چکے ہیں یا پھر اپنی مدت پوری کر چکے ہیں بھارت دس سال بعد بھی محض چھتیس تیارے حاصل کر سکا ہے جبکہ پاکستان نے محض آٹھ ماہ کی مدت میں چین سے سجے دس سی تیاروں کی پاک فضائیہ کے بیڑے میں شمولیت کی تقریب نہایت سادہ اور پروکار انداز میں منعقد کی جبکہ دوسری طرف اگر بھارت میں رافیل کی خریداری کو دیکھا جائے تو انہوں نے ان تیاروں کی شمولیت کو مذہبی رنگ دیا اور ایک خاص پوجہ کی گئی پاکستان نے جے ٹین سی تیاروں کا پیلس گارڈن حاصل کر لیا ہے ان تیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کی تقریب پاکستان ائر فورس بیس منحاز کامرہ ائر بیس پر منعقد ہوئی اس تقریب میں چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی اور عالمی سطح پر چیلنجز ہیں جیو سٹیٹیجک ماحول تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور یہ خطے اور پاکستان کو متاثر کر رہا ہے تیزی سے تبدیل ہوتی ٹیکنالوجی جنگ کے خدخال کو مستقل تبدیل کر رہی ہے خلائی ٹیکنالوجی، الیکٹرونک وارفیر، نینو ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت نے قومی سلامتی کے روایتی رجحانات کو یک سر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے قومی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج بروقت نئے آلات حرب کو اپنے پاس شامل کر رہی ہے ناظرین گرامی کرونا وبا کے باوجود پاکستان ائر فوس نے یہ تیارے آٹھ ماہ کی قلیل مدت میں اپنے بیڑے میں شامل کر لیے ہیں یہ تقریب پاکستان اور چین کی عظیم الشان دوستی کا مظہر ہے پاکستان ائر فوس نے چار دہائیوں کے بعد ایک جدید ترین تیارے کو اپنے بیڑے میں شامل کیا ہے جے ٹین سی کی حربی صلاحیت کا ذکر کرتے ہوئے ائر چیف مارشل کا کہنا تھا کہ ان تیاروں میں مکمل انٹری گریڈڈ ویپن سسٹم ایویانک اور الیکٹرانک وار فیر سوٹ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ تیارہ نظر نہ آنے والے دشمن کو بھی مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تیارے کو دنیا کی جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے یہ فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین پر اپنے آداف کو فاصلے سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تیارے سے پاکستان ائر فورس کو حملہ کرنے میں پہل اور الیکٹرانک وار فیر کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے دنیا بھر میں چند ہی ملک ہیں جہاں تیارہ سازی سے متعلق سنت موجود ہے اس وقت اس شعبے میں امریکہ اور مغربی ممالک سب سے آگے ہیں مگر اب ایشیائی ممالک بھی اس شعبے میں آگے بڑھ رہے ہیں تیارہ سازی کی سنت رکھنے والے ایشیائی ملکوں میں چین سرے فیرست ہے پاکستان اور چین دفاعی سنت خصوصاً ایرو سپیس ٹکنالوجی میں بامی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں اس تعاون کا شاکار جیف سیونٹین تھنڈر تیارہ ہے اس تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پاکستان نے کامرہ میں ایوییشن سٹی قائم کیا ہے معزز دوستو جی ٹین سی کے حوالے سے تازہ اور عام خبر یہ ہے کہ تئیس مارچ یعنی آج کے تاریخ ساز دن کے موقع پر پاکستانی شاہینوں نے جی ٹین سی کی مدد سے ایسی ایسی دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا کہ دشمن کا دل دہل گیا اور اس تیارے کی نئی صلاحیتوں کو دیکھ کر بھارتی میڈیا چیخ پڑا کہ جی ٹین سی بھارت کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے ماہرین کے مطابق جی ٹین سی یورو سٹار اور ایف سکسٹین تیارے کے مساوی صلاحیتوں کا حامل فور پوائنٹ فیف جنریشن ائرکرافٹ ہے اس تیارے میں بی وی آر حدف کو نشانہ بنانے والے فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین کرنے والے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے فضاء سے فضاء میں دو سو کلومیٹر تک مار کرنے والے پی ایل ففٹین میزائل اور قریب مار کرنے والے پی ایل ایٹ میزائل اس کے علاوہ زمین پر مار کرنے کے لیے پانچ سو کلو گرام سے زائد وزن کے لیزر گائیڈڈ بم فری فال بم اور نائنٹی ایم ایم راکٹ سے لیز ہے تیارے میں ایک نالی کی تئیس میلی میٹر مشین گن بھی نصب ہے جے ٹین سی فضاء میں ایندن بھرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس میں جدید ریڈار نصب ہیں جو بی اک وقت دس آداف کی نشاندہی کرنے اور چار کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس میں ایک ایسا ریڈار بھی ہے جو گولڈ میار کا ریڈار قرار دیا جاتا ہے یہ موجودہ جنگی حالات میں دشمن کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ جیملز کے خلاف زیادہ مزہمت کی صلاحیت رکھتا ہے جے ٹین سی میں ایسا مواد استعمال ہوا ہے جو ریڈار پر مشکل سے نظر آتا ہے اور جے ٹین سی کو ڈھوننے اور نشانہ بنانے کے امکانات کو تقریباً ختم کر دیتا ہے جے ٹین سی کا منصوبہ چین نے انیس سو اٹھاسی میں شروع کیا اور انیس سو اٹھانوے میں جے ٹین کا پہلا پروٹو ٹائپ تیارہ تیار کیا اس پورے منصوبے کو انتہائی خفیہ رکھا گیا اس تیارے کے کئی ٹیسٹ کرنے کے بعد دوہزار چار میں چین کی فضائیہ کا حصہ بنایا گیا اور سال دوہزار چھے میں اس تیارے کی عوامی سطح پر نمائش کی گئی ایک اندازے کے مطابق اس وقت پیپل لیبریشن آرمی، ائر فورس اور نیوی کے پاس ایسے دو سو چالیس تیارے آپریشنل ہیں جبکہ مزید تین سو تیاروں کی طلب ہیں چین کے بعد پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے جے ٹین سی تیاروں کو اپنے لڑاکہ فضائی بیڑے کا حصہ بنایا ہے پیارے ساتھیوں جے ٹین سی تیاروں کو چین کے شہر چنگڈو میں قائم ایوییشن ہب میں تیار کیا گیا ہے اس کمپنی کو چینگڈو ائرکرافٹ انڈیسٹری گروپ یا چینگڈو ایرو سپیس کارپوریشن کے طور پر جانا جاتا ہے انیس سو اٹھاون میں قائم ہونے والے اس ادارے میں لڑاکہ اور دیگر تیاروں کے پرزہ جات منایا جاتے ہیں اس کمپنی میں دو ہزار سے زائد ایوییشن ماہرین کام کرتے ہیں جو لڑاکہ تیاروں کے ڈیزائن سے لے کر اس کو اڑانے تک کے تمام مراحل پر مہارت رکھتے ہیں جے ٹین کے علاوہ چینگڈو جے فائیو جے سیون جے نائن جے ایف سیونٹین اور جے ٹوینٹی لڑاکہ تیارے اور مختلف تیاروں کے انجنز اور پرزہ جات بناتا ہے جے ٹین سی چین میں تیار ہونے والا پہلا لڑاکہ تیارہ ہے جس کو مغربی لڑاکہ تیاروں کا ہمپلہ قرار دیا جا سکتا ہے اس تیارے کو چین میں مینگ لانگ اور ویگوریس ڈریگن کے ناموں سے جانا جاتا ہے جبکہ مغرب خصوصا نیٹو ممالک نے اس کو فائر برڈ کا نام دیا ہے پاک فضائیہ میں چینی ساختہ جے ٹین سی تیاروں کی شمولیت سے خطے اور دنیا بھر میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ پاک فضائیہ کے حاصل کردہ جے ٹین سی تیارے اور بھارت کے فرانس سے خریدے گئے رافیل تیاروں میں فرق ہے سب سے پہلے قیمت کا جائزہ لیا جائے تو دونوں تیاروں کا موازنہ آسانی سے ہو سکے گا پاکستان میں مسلح افواج نے زیادہ سے زیادہ بہتر سستے اور مقامی سطح پر تیار ہونے والے ملٹری ہارڈ ویر کو اپنے دفاعی نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی وجہ سے پاکستان کی توجہ فینسی نویت کے ملٹری ہارڈ ویر کی بجائے کم قیمت مگر بہتر صلاحیت کے آلات کو حاصل کرنے کی جانب ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت کے رافیل تیارے کی قیمت تیرہ کروڑ پچاس لاکھ ڈالر جبکہ پاکستانی جی ٹین سی کی قیمت محض تین کروڑ پچاس لاکھ ڈالر ہے یعنی بھارت نے جس قیمت میں ایک رافیل تیارہ خریدا ہے اس قیمت میں پاکستان چار جی ٹین سی تیارے خرید سکتا ہے جی ٹین سی تیاروں کو پاک فضائیہ کے پندرنے سکارڈن کا حصہ اس لیے بنایا گیا کیونکہ یہی وہ سکارڈن ہے جو کسی بھی جنگ میں سب سے پہلے پاک فضائیہ کے پندرنے سکارڈن کا قیام دو فروری انیس سو اٹھاون کو عمل میں لائیا گیا تھا اس کا پہلا پڑاؤ پی اے ایف بیس مسرور تھا جہاں سے اس سکارڈن میں مختلف تیارے شامل ہوتے رہے اور اس کو مختلف ائر بیسز پر منتقل کیا جاتا رہا اس وقت یہ سکارڈن سرگودہ میں خدمات سر انجام دے رہا ہے جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پان